بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشتکار بھائیو آج کیجئے ہماری ویڈیو کنوں کی کاشت اس کی دیکھ بال پودوں کا درمیانی فاصلہ اور ایک ایکڑ میں آپ کتنے پودے لگا سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ویڈیو کی طرف بڑھنے سپیل ایک چھوٹی تھی گزارش اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کر لیں سسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو ہم اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے کاشتکار بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبردہ، ذائقہ، کوالٹی کی وجہ سے سرگودہ کنوں کے حوالے سے خاص مقام رکھتا ہے سرگودہ کا کنوں نہ صرف ملک میں بلکہ بیرونے ملک اور دوسرے ممالک میں بھی بیجا جاتا ہے کنوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ یہ بہت زیادہ گرمی بھی برداشت کار لیتا ہے اس کی وجہ سے اپر پنجاب کے علاوہ اب یہ جنوبی پنجاب میں بھی بوڑے پیمانے پر کاشت کیا جا رہا ہے دوستو سکرین پر آپ جو باغ دیکھ رہے ہیں اس کا درمیانی فاصلہ کی اگر بات کی جائے یہ دو لینوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ تقریباً داس فٹ کے قریب ہے داس فٹ کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں تقریباً ایک سو بیس بوٹا اس وقت لگا ہوا ہے اس درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ کی فصلیں بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں یہ ہمارا باغ جو ہے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سال کا ہو چکا ہے اور اس میں اب تک ہم فصلیں کاشت کر رہے ہیں اس دفعہ ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالی سبزی لگائیں گے اب اگر خوراک کی بات کی جائے تو زمین کی ذرخیزی برقرار رکھنے کے لئے باغ میں نامیاتی خوادیں استعمال کرنی پڑتی ہیں گوبر صاحب سے بیسٹ ہے اگر آپ انداز ایک مدابر چار سے پانچ کلو فی پودا اگر گوبر پھینک دیں تو وہ بہت زبردست خواد بن سکتے ہیں اگر گوبر نہیں ڈالی جائے تو جنتر مون پلی سوری جو ہے دال وہ آپ اس کے اندر کاش کر سکتے ہیں اس کے بڑھونے پر آپ اس کو روٹویٹر کے مدر سے زمین کے اندر کٹ کر ملا دیں یہ قدرتی خواد بن جاتی ہے یہ چیزیں زمین کی نامیاتی کمی کو نہ صرف پورا کرتی ہیں بلکہ جو نقصان دے اجزاء ہوتے ہیں وہ بھی دور کرتے ہیں اب اگر اس کی اپاشی کی بات کی جائے تو جب پھال تیزی سے بروتری کر رہا ہوتا ہے تو مناسب وقفہ دے کر آپ جو ہے وہ اس کے اندر پانی لگا سکتے ہیں کوالٹی اور صفائی میں کمی کا باعث پانی کی کمی بن سکتا ہے موسم گرمہ میں آپ اپنے باہ کو مناسب وقفہ دے کر نیری پانی استعمال کریں نہ کہ بور یا ٹو ویل کا پانی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آج کا ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پسند آئے گا اس طریقے پر عمل کر کے آپ اپنے باہ کو ایک بہترین پیداوار بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر اس طریقے پر لگا کر آپ جو ہے اس کے اندر اور فصلیں بھی کاش کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ